اب میں زہمت کلام دوں گا آپ کے جان پہچان شاعر جان ایلیا صاحب سشیف لاتے ہیں جان ایلیا حضرت گودشتہ ساڑھے گیارہ بارہ برس کے دور آمیریت میں مشاعری کی ایک اجاب فضا رہی ہے ظاہر ہے کہ حجاجی نظمیں پھئی جاتی تھی ہم لوگ حجاجی نظمیں پڑھتے تھے وہ پڑے بھی جانی چاہیے تھی لیکن جمہوریت کے بعد احساس جمال اور نشات کار کی ایک فضا پیدا ہوئی ہے اور خسن اور غزل کے لیے ایک فضا ہمبار ہوئی ہے تو میں وہ عرض کروں گا پہلے اسی سلسلے میں تین چار شرح سنا ہوں جو ابھی جالب نے سلسلہ قائم کیا ہے کہ ہم نے وفا کے نام پر ہم نے وفا کے نام پر کارے وفا نہیں کیا ہم نے وفا کے نام پر کارے وفا نہیں کیا خود کو ہلاک کر لیا خود کو فضا نہیں کیا ہم نے وفا کے نام پر کارے وفا نہیں کیا خود کو ہلاک کر لیا خود کو فضا نہیں کیا خود کو ہلاک کر لیا تو بھی کسی کے باپ میں اہد شکن ہو غالبن تو بھی کسی کے باپ میں اہد شکن ہو غالبن میں نے بھی ایک شخص کا قرد ادا نہیں کیا تو بھی کسی کے باپ میں اہد شکن ہو غالبن میں نے بھی ایک شخص کا قرد ادا نہیں کیا جو بھی ہو تم پر مطرد اس کو یہی جواب دو جو بھی ہو تم پہ مطرز اس کو یہی جواب دو آپ بہت شریف ہیں آپ نے کیا نہیں کیا آپ بہت شریف ہیں آپ نے کیا نہیں کیا آخری شریف کے عامر و شیخ نے جسے حکم خدا دیا قرار عامر و شیخ نے جسے حکم خدا دیا قرار ہم نے نہیں کیا وہ کام ہاں بخدا نہیں کیا عامر و شیخ نے جسے حکم خدا دیا قرار ہم نے نہیں کیا وہ کام ہاں بخدا نہیں کیا نسبت علم ہے بہت حاکم وقف و عزیز نسبت علم تھی بہت حاکم وقف و عزیز اس نے تو کار جہل بھی بے علماء نہیں کیا نسبت علم تھی بہت حاکم وقف و عزیز نسبت علم تھی بہت شکریہ 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 نسبت علم تھی بہت حاکم وقف و عزیز اس نے تو کار جہل بھی بے علماء نہیں کیا اب ذرا سلسلہ پزارہ پزارتا ہوں اب تو بڑا اچھا دور آگیا رنگ کی بات ذرا آنگ کی بات محبت کی ذرا حل کر رہاں خطہ پھر کہاں باقی رہے جہاں جہاں پھر کہاں باقی رہے ہوش و حوات پھر کہاں باقی رہے ہوش و حوات وہ گھنی پلکیں جو بوجھل ہو چلیں پھر کہاں باقی رہے ہوش و حوات وہ گھنی پلکیں جو بوجھل ہو چلیں کھینچ نہیں تھی اپنی تصویر جنوں کھینچ نہیں تھی اپنی تصویر جنوں بیٹھے بیٹھے اس کی ذلسیں کھینچ لیں کھینچ نہیں تھی اپنی تصویر جنوں بیٹھے بیٹھے اس کی ذلسیں کھینچ لیں یہ قطع اور کرم سالہا سال اور ایک لمحہ سالہا سال اور ایک لمحہ کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا سالہا سال اور ایک لمحہ کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا خود ہی ایک درپہ میں نے دستک دی خود ہی لڑکہ سا میں نکل آیا سالہا سال اور ایک لمحہ کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا خود ہی ایک درپہ میں نے دستک دی خود ہی لڑکہ سا میں نکل آیا اب غزلت کر رہا ہوں حر کرتا ہوں حر کرتا ہوں یہ مطلب ہے میں لیکن عرق کر رہا ہوں جیان کی مغلر لکھا رہا ہوں حر کرتا ہوں ہمارے زخم تمنا پرانے ہو گئے ہیں ہمارے زخم تمنا پرانے ہو گئے ہیں تم اپنے چاہنے والوں کی بات مت سنیوں تم اپنے چاہنے والوں کی بات مت سنیوں تمہارے چاہنے والے دیوانے ہو گئے ہیں تمہارے چاہنے والے دیوانے ہو گئے ہیں وہ ظلف دھوپ میں فرقت کی آئی ہے جب یاد وہ ظلف دھوپ میں فرقت کی آئی ہے جب یاد تو بادل آئے ہیں اور شامیانے ہو گئے ہیں وہ ظلف دھوپ میں فرقت کی آئی ہے جب یاد تو بادل آئے ہیں اور شامیانے ہو گئے ہیں اور کیا کہ جو اپنے طور سے ہم نے کبھی گزارے تھے جو اپنے طور سے ہم نے کبھی گزارے تھے وہ صبح و شام تو جیسے فسانے ہو گئے ہیں محق عجب محق کی میرے گل کھر سنجھ گا کہ عجب محق کی میرے گل تیرے شبستان کی عجب محق کی میرے گل تیرے شبستان کی تو بلبلوں کے وہاں آشیانے ہو گئے ہیں عجب محق کی میرے گل تیرے شبستان کی تو بلبلوں کے وہاں آشیانے ہو گئے ہیں حقی شرح کہ ہمارے بعد جو آئیں انہیں مبارک ہو ہمارے بعد جو آئیں انہیں مبارک ہو جہاں سے کنج وہاں کار کھانے ہو گئے ہیں ہمارے بعد جو آئیں انہیں مبارک ہو جہاں سے کنج وہاں کار کھانے ہو گئے ہیں جناب جان علیہ سے آپ نے ان کا کلام و سمات فرمایا